بطاریت سات اپریل بروز جمعہ کو یعنی رمضان المبارک کے پندرہوے روزے کے موقع پر تلنگانہ سٹیٹ حج کمیٹی چیئرمن محمد سلیم کی جانب سے حج ہاؤس کے آہاتے میں بڑے پیمانے پر دعوت افطار کا کیا کیا احتمام اس دعوت افطار میں مہمان خصوصی کے طور پر وزیر داخلہ محمد محمد علی وزیر فینانس ٹی حریش راو منسٹر فار مانیریٹیز ویلفیر کپولا ایشور تمام مانیریٹی لیڈرز بی آر ایس پارٹی کے تمام ایمیل ایس ایمیل سیز کانسلیٹ جنرلز ایگزیکیٹیف آفیسر بی شفی اللہ آئی ایف ایس خریشی برادران مذہبی رہنما سکولرز اور کئی سارے لوگ اس موقع پر تشریف فرماتے افطار کے بعد یہاں پر بہترین پیمانے پر تناول وطام کا بھی احتمام کیا گیا آئیے دیکھتے ہیں مولا ایسی قوم کو کیوں پیدا کرنا رہے تو آپس میں خون ریزی کرے گی اللہ نے فرمایا قائمی آلہم اللہ تعالیون یعنی میں جانتا ہوں میں تم سے زیادہ جاننے والا تھا کہ میں کیوں پیدا کرنا ہوں نوایات میں آتا ہے جب افطار کا وقت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ روزداروں پر فخر فرماتا ہے فرشتوں کو جمع کر کر فخر فرماتا ہے دیکھو میری پیارے بندے آجاز مائل آجاز مائل 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 سلام 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 اس لئے آپ چھپیو پر کمیشنی ساکھو شوان صاحب دیا ہے کمام بھائیو یہ تلغانہ تیجیب سارے ہندوستان کی نظم میں ایک مثال بن چکی ہے سارے ہندوستان میں اے کوئی سکروم لیڈروں کو تیسے آج چاہتے ہیں تو سارے ختموں کو ہیت ساکتے ہیں پلنگانا اس سے بننے سے پہلے آپ سے جانتے ہیں پلنگانا اس سیت کا کیا ہوتا پلنگانا میں ہی جب آباد میں کلیہ رائز ہوا کرتے تھے جب بھی رمضان آتا ہے بکری آتی ہے یا گریش یا کوئی اور پیوان ہوتا ہے کلیہ لگتا ہے بلے 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 برسائن پردہ ہوتے تھے پلنگانا آنے کے بعد ہمارے آنے میں سے انجابیں رمضان کو خاصے سے آفیشیں بکریر کیا ہے رمضان کے لئے اس مقضاب تقریباً پچاس تیور پر سنکچن کرتے ہیں سارے پلنگانا کے حضودوں میں افتار کا اقومان کیا جاتا ہے روزباروں کے قوائل کاری کا کیا جاتا ہے اور محضور کی طرح میں کبھی تقصیل کیا جاتے ہیں یہ کلچت کسی جگہ ہے یہ پلنگانا اس سیت کا حضر آباد میں اس لئے ہاتھ سارے ہندوستان کے لوگ ہمارے آنے میں سے انجابیں پر دیکھ رہے ہیں کیونکہ ان کا جو قرض ہے حبومت ہے یہ بیٹھ کر بہت تاجوں پر دیکھ رہے ہیں ہیڈراباد میں آتے ہیں آنے کا بہت یہاں کی حالات دکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ کس طرح عمل ہے کس طرح بھائی چاہیے ہیں ملہ رڈی صاحب سوہان صاحب بیٹش کے اور ٹرکی کے UAE کے اور UAE کے کانسلیٹ جنبرلز اور میرا دوست امیر صاحب تھاریک انساری صاحب انتیاز صاحب ہمارے سیاست کے میرا دوست امیر صاحب مسیح بھائی تمام بزرگوں بھائیوں آپ سب کو سلام علیکم سلیم بھائی تو ہر سال بہت ہی بڑی تلکی سے یہ دعوت پر افطار دیتے ہیں ایسے ہی آگے ہر سال دینا چاہیے اور اللہ نے ان کی اور اچھی برکت اور اچھی تھبیت دینے کے لیے میں بھی اللہ سے دعا کرنا چاہتا ہوں آج تلنگانہ میں ایک گنگا جمنا تحسین کچھ نے آج ناوش بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج اللہ کا کرم ہے کہ پورے مہمانوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور ہمارے پوریش برادری سے لے کے پورے آل مشایخین اور ہمارے پولٹیکل ہمارے ہریش بھائی اور ہمارے بہیمود علی صاحب کاؤنسلیٹ یو ای کے بیٹیش کاؤنسلیٹ ترکی کاؤنسلیٹ اللہ کا کرم ہے کہ آج سب لوگ آ کر ہماری دعوت کو کیا میں بنائے اور اللہ کا شکر ہے کہ آپ لوگ اس سے بڑھ کے آئندہ سال اللہ چاہے تو سکون سے جونا اور بڑے پیمانے پر کریں گے